السلام علیکم and welcome to my channel ایم جونیت خان سٹینو گرافر دوستو آج کے ویڈیو میں پیسج نمبر تین سو پچیس ڈان ایڈیٹوریل تیز دو دوزار بائیس کے ڈیفکلٹ ورڈز کے مطالق بات کریں گے اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو نیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جس کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے ڈیکٹیشن پک کرنے میں پیسج لیول پہ تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو مشکل ورڈز ہوتے ہیں کسی بھی پیسج میں اس کو الگ کریں اور پھر اس پہ پریکٹس کریں اس کے جو آٹ لائن ہے اس کو بار بار بنائیں اور ان ورڈز کی میننگ بھی سیکھیں سپیلنگ بھی سیکھیں جب آپ کو سٹسفیکشن ہو جائے تو اس کے بعد آپ باقاعدہ ڈیکٹیشن سے مکمل پریکٹس شروع کر سکتے ہو یعنی اے تو زیڈ اس کو آپ لکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہو پھر بھی ٹھیک ہے کچھ سٹوڈنٹس سائز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں اس کو پھر الگ سے پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ نہیں لکھ سکتی تو اس ضرورت میں یہ طریقہ آپ پہ پلائی کر سکتے ہو اور آپ الگ سے یہ ورڈز اپنے لئے ریکارڈ بھی کر سکتے ہو اور منول بھی کر سکتے ہو دونوں صورتیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو ڈیکٹیشن کے دوران مسئلہ پیش نہ آئے پیسج نمبر 325 میں جو ڈیفکلڈ ورڈز ہے اس کو میں آپ کو ڈیکٹیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ویڈیو میں شو بھی ہوں گی تو اس سے آپ پریکٹس کر سکتے ہو اس کے آؤٹلائن سیکھ سکتے ہو پھر اس کے بعد یہ پیسج میں اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو کے بعد مجھے 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 Mجھے مجھے 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 مل 가운데 مل BIG Wij کی طرح سے پیرا اور دیمنا چیز ، طرح سے پیرا أکس drops